ہمارا سری لنکا ٹھہری پاکستان ٹیم اس میں ہار گئی ہے کچھ بڑی مسٹیکس ہوئی ہیں پاکستان ٹیم سے میڈر اوڈر آج پھر نہیں کام کیا بابا رازم اور زبان نے پارٹرشپ نہیں لگائی زبان زرہ تیز نہیں کھیلے جس کی وجہ سے جو ہمارا میڈر اوڈر ہے وہ بلکل ہی جو تھوڑا پرفارم کرتا تھا وہ بھی نہیں کیا آئے اور آؤٹ ہوتے گئے آئے اور آؤٹ ہوتے گئے آسی بھلی بھی آئے وہ بھی آؤٹ ہوگے کچھ دلشاہ آئے انہوں نے بھی کوئی سکون نہیں منایا آؤٹ ہوگے اس طرح ہی جتنا بھی میڈر اوڈر آرز نواز آئے وہ بھی تھوڑا جا کھلے لیکن کوئی سکون نہ بنا سکے یہ ٹی ٹونٹی جو گیم ہے یہ سٹائک ریٹ کی گیم ہے اگر آپ کو ففٹی نہیں چاہیے چاہیے ہوتی صرف آپ کو تیس سے پینتیس رن چاہیے ہوتے ہیں ہر پلیئر کے تیز کھیلنے والے یعنی کہ جو بندرہ بولوں پر پی پینتیس اتنے چاہیے ہوتے ہیں پچاس ہرن نہیں چاہیے ہوتے ہر پلیئر کے کیونکہ یہ سٹائک ریٹ ہوتا ہے آپ سی لنکا کے پلیئر دیکھ لیں ہر پلیئر آیا پینتیس تیس پینتیس رنج بنا کے گیا لیکن ان کا سٹائک ریٹ بہت تیز تھا جس کی وجہ سے ان کی جو سکور کے سکور بنا وہ کافی اچھا بن گیا سا ایک سو ستر بہت ہوتا ہے فائنل کے لیے کم سا کم بھی پاکستان کو ڈیڑھ سو پہ اوٹ کر کے پھر میل لگانی چاہ یہ تھی پاکستان فینس کو کہ جیس سکتے ہیں کیونکہ سری لنکا کی بولنگ اس ٹوریمنٹ میں بہت اچھی رہی ہے پاکستان نے بھی بہت اچھی بولنگ کی ہے لیکن پاکستان نے اینڈ پہ آگے جس کیٹ چھوڑے اور سکور خواہی ہے نوالی گوبروں میں کیونکہ راجہ پکسا ایک ایسے پلیئر ہے وہ اتنے ہٹنگ کرتے ہیں زور سے کہ چھکا اگر مارتے ہیں تو وہ چھکا ہی جاتا ہے تو اس پہ بابر آزم کی گلت کیپٹن سے بھی نظر آئی نواز سے بولنگ نہیں کر بھائی نواز اچھی ڈوڑ بولا وہ کر کے دیتے ہیں صرف ایک آور کرائی جس میں نواز نے تیم نن دیئے پھر ان کو سائیڈ پہ لگا دیا گیا 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 نواز جو ہے وہ ایک ایسے بولنگ ہے جو ڈوڑ کر کے دے سکتے ہیں آپ کو جب وہ ڈوڑ کرتے ہیں بیٹمن پریشن میں آتا ہے وہ شوٹ کھیلتا ہے اور وہ وکڑ دے رہتا ہے اور ٹیونیمنٹ کے دوسرے وکڑ ٹوپ وکڑ ٹیکر ہیں تو یہ بابر آزم کی یہاں پہ گلت کیپٹن سے بھی نظر آئی اور پاکستان کے جب میڈل اوڈر کے اگر بات کریں تو اس میں بہت تبدیلیاں ہوں گی اب کیونکہ آگے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے ایسے میڈل اوڈر سے آپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں نہیں جا سکتے ہیں بابر کی بھی کچھ فوم نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم ہے وہ تھوڑا سا سٹرگل کر رہی ہے وہ زمان ذرا تیز تھوڑا سا کھلنے اچھے بیٹمن ہیں وہ وکڑ پہ کھڑے رہے لیکن ٹی ٹونٹی گیم ہی ایسی ہے اگر دو تین اوڈر آگے پیٹھے ہو جائیں تو میٹ پریشر میں آ جاتا ہے اور جب پریشر میں آتا ہے تو آپ بکڑ دے بیٹھتے ہیں محمد رزوان کو بھی یہ چیز پر کرنا چاہیے کہ وہ سپیڈ کھل لیں پہلے اچھا کھیلتے ہیں لیکن آج کے میچ پر پریشر تھا کچھ ان پر اس لیے وہ زیادہ ہی آستہ کھیلے تو پاکستان ٹیم کو آپ چاہیے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تیاری کریں جو ہونا تھا ہو گیا لیکن اپنے میڈل اوڈر پر خاصا توجہ د ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا تھا جب ایشیا کپ کی سیلیکشن ہوئی تھی کہ پاکستان کا میڈل اوڈر کسی کام کا نہیں ہے سپینر کو کوئی بھی اچھا نہیں کھیلتا پلیئر صاف کہتا ہونا بابا رازم رزوان کوئی بھی اچھا نہیں کھیلتا کیونکہ ان کا سٹرائک ریٹی ایک سو بیس ایک سو اکیس سپینر کے خلاف ہے اور تو باقی جو میڈل اوڈر ہے کچھ درشاہ کا ایک سوننیس اور افتقار ایمر کا بھی ایک سوننیس آسی فلی کا تو اس سے بھی کم ہے ان کی باتیں کرتے ہیں سپینر کو تو وہ اچھا کھیلتے نہیں ہے اس ٹیونمین میں شویم ملک کی بھی بہت یاد آئی کیونکہ ان کا سٹرائک ریٹ سپینر کے خلاف بہت تیز تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے تو پاکستان ٹیم کو اب ایسا میڈل اوڈر ہے بیٹسمنٹ ڈونڈنا ہوگا جو دونوں کو اچھا کھیلتا ہو ایک کو نہیں دونوں کو اچھا کھیلتا ہو کیونکہ پاکستان ٹیم ہمیشہ سے سپینر کو کھیلتے ہوئ ہی شروع سے ہی پاکستان ٹیم ہے جو سپینر کو اٹیک کو کھیلنے سے ڈرتی ہے وہ بول کو ڈوڈ کرتی ہے سپینر بول کو جب آپ ڈوڈ کرتے ہیں تو پریشر آتا ہے پاکستان ٹیم کا چاہیے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اچھی تیاری کر کے جائے اور اچھی پرفرمنس دکھائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کوئی تبدیلیاں کرے گی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کون سی تبدیلیاں ہونی چاہیے اپنی رائے کا اس کا کمنٹ ب بوکس میں کریں اگر آپ کو ویڈیو سندہ ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں